لنگ کمپلائنس جی سنو آپ لوگ اور بیچ میں پلیز آپ کی اٹینڈنس لگ گئی ہے آپ چلے جاؤ جس نے پڑھنا ہے وہ بیٹھے میں جس سے کوئیسٹن بیچ میں بولوں گا جو پارٹسپنٹ یہاں پہ ہوگا وہ بولے گا جس کے مائک کا ایشو ہے وہ چھوڑ دے کلاس اگر کلاس میں بیٹھنا ہے تو میرا لیکچر سننا ہے اور میں جس کو بیچ میں بولوں گا جو رول نمبر میں موں سے بولوں گا مائک فوراں کھولے گا جس کا مائک خراب ہے جس کا نیٹ پرابلم ہے ان دس بچوں کے علاوہ دس بھی نہیں نوہ ہو گیا یہ بچی آ گئی نا ان کے علاوہ سب کی حال ہے گئی ہے آپ لوگ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے جو یہاں پہ بیٹھ کے سننا چاہتا ہے اور میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بیٹھے میں اپنا بھی ٹائم جائے کرتے ہو کچھ ایکٹیویٹی کر لو گھر میں جا کے چلو جی لنگ کمپلائنس لنگ کمپلائنس ایکسٹینڈ ٹو ویج دہ لنگ ایکسٹینڈ یعنی کہ جتنا آپ کا لنگ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اس کی ایکسٹینڈ کو لنگ کمپلائنس ٹھیک ہے اور پروپر ڈیفنیشن اس کی یہ ایکسٹینڈ ٹو ویج دہ لنگ کن ایکسپینڈ فور ایچ یونیٹ رائزن ٹرانس پلنری پریشر ویٹس ٹرانس پلنری پریشر آپ کو بتایا تھا کل میں موچھوں گا نہیں جس سے میں مایوس ہو جاؤں میں اس لیے میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا ٹرانس پلنری پریشر وہ پریشر ہے جو کہ پلیورل کا اور الویولر کا ڈیفرنس ہے پریشر ہوتا ہے اور پریشر ہوتا ہے پریشر وہ پریشر تھا بچے جو کہ پریورا کی کیوٹی کے اندر تھا اور وہ آلویز نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے آلویز نیگٹیو ہوتا ہے تاکہ لنگ کھولیپس نہ ہو اور آلویولر پریشر آلویلہ کا پریشر ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کا ٹرانس پلنری پریشر ہے تو یہ پراپر ڈیفنیشن ہے کہ ڈیفائن لنگ کمپلائنس آئے ڈیفائن لنگ کمپلائنس ہے اگر کمپلائنس ہوتا ہے وہ کلکولیٹ کی ہوئی ہے تو وہ ٹو ہنڈرڈ ایمیل پر سینٹی میٹر آ واتر ہوتا ہے یعنی کہ والیم آور پریشر جتنا والی ہے جتنا پریشر اندر کیوٹی کے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے اور یہ ٹو ہنڈرڈ ایمیل ہوتا ہے بوت لنگ کی لنگ کمپلائنس ٹھیک ہے جی یہ آپ سے پوچھتے ہیں ڈیفائن لنگ کمپلائنس what is its normal value اور فرمولا value سے ہی آتا رہتی ہو اگر 200 ایمیل کے اس کیا ہے وہ ٹریشر اور سینٹی میٹر آ واتر ہے وہ پریشر اب اس گراف کو ذرا گوھر سے دیکھ لینا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پہلا لیکچری جو کلاس دینا نام میں نے بورٹ پہ بلا بلا کہ آپ کو یہ گراف تینوں بتانے گا چوتھا میں اکل کراؤں گا سپایرو میٹر کا دو میں نے گراف کرا لیے سرکولیٹری شوک کا بھی اور ایک میں نے کرا دیا آپ کو پیشیرز کا بھی اب میں یہ لنگ کمپلائنس ڈائیگرام والا بتانے لگاؤں اور چوتھا میرا گراف ہوگا کل لنگ والیمز اور پیسٹس کا یہ دو گراف آپ کو آنے چاہیں گے اب اس کو ذرا غور سے دے ایک طرف لنگ والیم ہے اور ایک طرف پلورل پریشر ہے ٹھیک ہے جی اب لنگ والیم میں نے کہا تھا کہ نارمل بریذنگ میں کوائٹ بریذنگ کے اندر آپ جتنا والیم انہیل اور انہیل کرتے ہیں وہ آپ پر ٹائیڈل والیم کلاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پوائٹ فائیو لیٹر یا فائیو ہنڈڈ ایمیل ہوتا ہے آپ اس کو ایمیر میں لکھو کہ یہ فائیو ہنڈڈ ایمیل ہے یہاں پہ لیٹر ہے تو پوائٹ فائیو لیٹر ہے ٹھیک ہے تو کوائٹ بریذنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس لئے ہم نے پوائٹ فائیو تک اس کے والیم شو کر لیا یا پوائٹ ٹو فائیو پوائٹ فائیو لیٹر ہے زیرو ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ نے پریشر شو کیا مائنس ٹو سے بھی شو کر سکتے ہو مائنس ٹری مائنس فور سے میں آپ کو کہا کرتے ہیں مائنس فائیو سے تھوڑا نیگٹیو کی طرف چلنا ہے آپ نے مائنس فور مائنس فائیو مائنس سکس ٹھیک ہو جی آپ اس ڈائیگرام کو آپ دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھو کہ جب آپ انسپائر کرو گے انسپائریشن آپ کرتے ہو تو آپ کا کہاں تک جاتا ہے والیم سیون پائنٹ فائیو یعنی کہ مائنس فائیو سے آگے جانا ہے پریشر ٹھیک ہو گیا مائنس فور سے اور زیرو اس ٹائم والیم تھا آپ نے انسپائر کرنا شروع کیا والیم کبھی بھی زیرو نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھنا یہ صرف کاغذوں کی بات ہے کتابوں کی بات ہے آپ کو سمجھنے کے لیے ہم زیرو بولتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ریسٹنگ لیول پر کہ اندر والیم زیرو ہو جائے ٹھیک ہے تو زیرو پہ والیم تھا اور آپ نے مائنس تھری یا مائنس ٹو سے آپ نے سٹارٹ لیا ٹھیک ہے مائنس فائیو تک آیا اور پھر آگے جاتا گیا جاتا گیا اور یہ مائنس سیون پائنٹ فائیو یا مائنس سکس تک میکسیمم یعنی کہ مائنس فائیو سے آگے چرا گیا تو یہ آپ انسپائریشن ہو گئی ٹھیک ہے اور ادھر والیم آپ کا فائیو انڈر ٹائل آپ نے انسپائر کر لیا یہاں پہ لنگ آپ ایکسپینڈ ہو گیا ٹھیک ہے پھر کنٹریکٹن ہوئی ٹھیک ہے اور ایکسپائریشن ہوئی اور یہ لیو وہ بنیں گا گراف آپ کا ٹھیک ہے ایک لیو پرتے کی طرح کا یہ آپ نے بنانی گا اور بیچ میں ایک لائن بنا دینی ہے یہ آپ کا انسپائریشن اور ایکسپائریشن کا ڈیسنس آ دی ڈیفائن لنگ کمپلائنس ڈا ایکسٹینڈ ٹو وچ ڈا لنگ کین ایکسپینڈ فور ایٹیونٹ رائزن ٹرانسپرگنی پریشر آپ لنگ کین ایکسپینڈ کیا مطلب ہے کہ آپ قائٹ بریدھن کے اندر آپ کتنی انسپائریشن کار رہے اور کتنی ایکسپائریشن کار رہے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا والیم آپ ایکسپائر کر سکتے ہو 500 ایمیل ہوتا ہے یا 0.5 لیٹر ہو ایک طرف آپ والیم رکھو گے ایک طرف آپ پریشر رکھو گے ایکس ایکسیز پریشر رکھو گے وائی ایکسیز پر والیم رکھو گے آپ کیا کرو گے زیرو سے لے کے والیم آپ نے 500 ایمیل تک کرنا ہے اور زیرو سے آپ نے انسپائریشن پہرے شو کرنی ہے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرتے جانا ہے یہاں سے انسپائریشن سٹارٹ ہوئی جب مائنس 5 ہوا ٹھیک ہے انسپائریشن سٹارٹ ہوئی اور میکسیمم یہ کہاں تک گیا آپ کا مائنس 7.5 تک جا سکتا ہے اس کو آگے تک بھی آپ لے جا سکتے اور اس کو پھر تھوڑا سا اپنے پھلانا پڑے گا لیکن ہم نے مائنس 6 تک فر ایسیمپل لے گئے ٹھیک ہے تو مائنس 6 تک انسپائریشن ہوئی اور پھر وہاں سے ایکسپائریشن سٹارٹ ہوئی اور یہ مائنس 5 کے بعد نیچے تک مائنس 4 تک گیا ٹھیک ہو گیا جی یہ ڈائیاغرام ہمیں پریکٹس کرنی ہے ڈرار لنگ کمپلائنس ڈائیاغرام یوں یوں ہے اب اگر تو آپ کے لنگز میں اے ہے پھر تو یہ گراہ بنے گا اگر فور ایسیمپل فلیوڈ فلڈ ہے یا کوئی اور چیز آپ نے سیلائن فلڈ کر دیا نارمل سیلائن پریکٹیکل پرپس کے لیے تو وہ کیا ہوگا وہ بلکل ایک جیسے ڈرائی لیو ہوتا ہے سوکا سا پیو وہ یوں بن جائے گا اس میں والیوم تو آ رہا ہے نا لیکن ائر نہیں ہے آپ نے ایکسپینڈ نہیں ہوگا آپ نے فلیوڈ کو فلیوڈ کے ساتھ بھار لیا اور فلیوڈ یہ پراپٹی ہوتی ہے کہ وہ سرفیس ٹینشن انکریز کرتا ہے جس سے لنگ کمپلائنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فلیوڈ آپ اس میں اٹریکٹ کرتا ہے بارش کا جو کترہ ہوتا ہے یہ جب اوپر سے گرتا ہے اس میں بارٹر مالیکیوڈ جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں سرنشن انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو فلیوڈ سے بھار دیا اور ائر نہیں کیونکہ اگر ائر ہوگی تو ائر فلیوڈ انٹرفیس وہ اس میں ان میں آپس ہوتا ہے اور سرفیکٹڈ بھی رول پلے کرتے ہیں یہ آگے جا کے یہ بیسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے آگے ایک ڈائیگرام آئے گی بھی میں نے یہ بتا رہا ہے ائر اگر کروگے تو پروپر لنگ ایکسپینڈ ہوں گے اگر فلیوڈ کے ساتھ اس کو فل کر دوگے تو وہ پروپر ایکسپینڈ نہیں ہوں گے بلکہ کلیپس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو لنگ کمپلائنس دیا ہم آئے تو آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے اور یہ ڈائیگرام ہے اب لنگ ڈائیگرام کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں یہ جو آپ کا کمپلائنس لنگ ڈائیگرام ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں یہ کیوں ایسے ہوتا ہے ایکسٹینٹ کیوں بنتی ہے کیوں لنگ ایکسپینڈ ہوتا ہے ایک تو الاسٹک فورسز ہوتی ہے لنگ کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ لنگ ایز الاسٹک ٹیشو اسے اندر الاسٹک فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لنگ ایکسپینڈ رہتی ہے ایکسٹر آپ کا ٹرانس پلمی پریشر اگر تو ٹرانس پلمی پریشر یعنی کہ پلیولر پریشر بھی نارمل ہے الویولر پریشر بھی نارمل ہے تو لنگ ایکسپینڈ کریں گے ٹرانس پلمی کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ ان دونوں کا ڈیفرنس ٹرانس پلمی ہے ٹھیک ہے اب ہوگئے الاسٹک فورسز سرفس ٹینشن آف فلیوڈ اگر وہ جو فلیوڈ ہے جو کہ الویولر کے اندر ہے لنگ کی باقی سپیسز کے اندر ہے وہ سرفس ٹینشن کاوز کر رہے اور اس سرفس ٹینشن کی وجہ سے بھی الاسٹک فورسز بن رہی ہیں تو یہ تینوں چیزیں مل کے لنگ کو ایکسپینڈ کرتی ہیں اور یہ لنگ کمپلائنس ڈیاغرام بنی یا کمپلائنس ڈیاغرام کے یہ جو کلیکٹریسٹکس ہیں جس میں اپنے تینوں مینشن کر رہی ہیں ایک تو لنگ کی الاسٹک فورسز کیونکہ لنگ کی الاسٹک ٹیشو تیسرا پریشر کونسا پریشر اگر ٹرانسپلز میں لکھو گئے تو دوسرے دونوں بیچ میں آ دیئے ٹھیک ہے تو ٹرانسپلز نہیں پریشر تیسرا الاسٹک فورسز وہ جو کی کاوز کر رہی ہے سرفس ٹینشن وہ سرفس ٹینشن جو فلیوڈ جو ہے کار رہے جو کہ آپ کے الویولر کے اندر اور باقی لنگ سپیسز کے اندر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تینوں کریکٹوریسٹکس ہیں اس کی الاسٹک فورسز آف لنگ تیشو ہاں ڈیٹرمنٹ با الاسٹک اور کالیجن لنگ ہمارا الاسٹک تیشو کیوں ہوئے اور الاسٹک فورسز کون سے تیشوز ہیں جو اگزیٹ کرنے ہیں الاسٹک اور کالیجن ان دیفلیت دیز فائبرز آر کنٹریکٹڈ اینڈ کنٹریکٹ ٹھیک ہے اگر لنگ دیفلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور تو یہ فائبرز کنٹریکٹڈ ہو جائیں گے اگر لنگ ایکسپینڈ ہوگا تو یہ فائبرز سٹریسٹ ہوں گے اور آن کنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کنکنگ ختم ہو جائے گی اب الاسٹک فورسز وہ تو تیشو کی بات ہوگی لنگ تیشو ہے اس میں الاسٹین اور کالیجن اور الاسٹین ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ایگزیٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیفلیٹی لنگز میں یہ کنٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسپینڈی لنگ میں یہ انکنٹ ہو جاتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب الاسٹک فیلڈ ہے اس کو سر فیس ٹینشن آف فلیوڈ ڈیٹ لائن انسائیڈ ڈیوڈ 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 دیکھن اگر سرین فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سرین فیلڈ ہے اور زیرو والیم سے آپ سٹارٹ کرتے ہو تو وہ آپ کا پریشر جو ہے بلکل ہی چینج نہیں ہوگا مائنس ٹوڈ ڈیوڈ واپس آ جائے گا اور یہ لنگ کلیپس لنگ دکھا رہے اگر آپ نے لنگ کو سرین کے ساتھ فل کر دیا دونوں والیم زیرو پہ یہ آپ نے رکھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی والیم زیرو ہے والیم زیرو ہے یہاں پہ مائنس فائیو سے آپ نے انسپیریشن سٹارٹ کی اگر آپ نے مائنس فور سے کرنی تو یہ کر سکتے ہو آپ جیسے آپ کہو گے کہ وہ ڈائیگرام مائنس فور سے تھی یہ مائنس فائیو سے کیونکہ انسپیریشن تو مائنس فائیو سے سٹارٹ ہونی ہے تو مائنس فائیو سے سٹارٹ ہونی ہے اور یہ مائنس سکس کی بجائے یہ مائنس سیون پنٹ فائیو تک لے گئے اور یہاں پہ ایکسپائرشن ہوں گے اور یہ پروپر آپ کا لنگ ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ لنگ کمپلائپس ہے اور یہاں پہ اگر سیلائن آپ فل کرو گے اور والیم ابھی زیرو ہے فرزمپل ریسٹنگ پوزیشن پہ والیم زیرو ہے اور آپ نے سیلائن سے فل کر ریا اور آپ نے انسپائر کرنے کی کوشش کی اور ایکسپائر کرنے کی تو نہیں ہوئے گا لنگ کولیپس ہو جائے سر سمجھنے آئی کہ پریشر کیوں نہیں انٹریز کر رہا ہے لائن فل میں کیوں دو وجہات ہوں گی وہ آگے ایک تو یا تو سیلائن کا پرابلم ہے یہاں پہ کیونکہ سیلائن کر دیا وارٹر مالیکیول فل کر دیا اگر ائر ہوتی تو وارٹر کے ساتھ اور باؤنڈ بناتا وارٹر مالیکیول یا یہ لیکویڈ میں آپس میں ایک دو کنٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ الولائے کا ریڈیس کم کر دیتے ہیں اور تو کنٹریکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آگے جاتے تو مزید آپ کو سمجھ جاتا ہوں یہ ڈائیگرام ذہن میں رکھ لینا کیونکہ آگے بار بار یہ ڈائیگرام بھی نہیں ہوگی لیکن آپ کا سرفیکٹن کی بات سرفیس ٹینشن کی بات اور آخ لیپلس آئے گا ٹھیک ہے اب ورک اگنز الاسٹک ٹیشوز آف لنگ لنگ الاسٹک ٹیشوز ون بائی تھرڈ اس میں رول پلے کرتے ہیں اور سرفیس ٹینشن جو ہے وہ ٹو تھرڈ اس میں رول پلے کرتے ہیں ساری جو بیماریاں ان میں لنگ کریز ہو جائے گا فر اگزیمپل کوئی بھی ابسٹرکٹیو رسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہیں ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز وہ ہیں جس میں ابسٹرکشن میں ابسٹرکشن ہوئی ہے اور انہیلیشن پروپر نہیں ہو رہی اور رسٹرکٹیو وہ ہیں کہ انہیلیشن ہو رہی ہے اور لنگ جو ہے بائی نہیں نکل رہے ٹھیک ہے تو پلنی ایڈیما فائیبروسیز نیمو تھوریکس ہائیڈرو تھوریکس ٹی بی یہ ساری جو بیماریاں آگے جا کے ہم لاسٹ چیپٹر ہمارا ہے ابسٹرکٹیو رسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہیں ان میں ہم تھوڑا تھوڑا ان کو ٹیچ بھی کریں گے کہ سی او پی ڈی ایم فائزیما اور ایستما ہے ٹھیک ہے اس کی میں پیتوفیزیالوجی بھی آپ کو بتاؤں گا سائنس سیمٹرز بتاؤں گا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا لیکن یہ ڈیٹیل میں تو آپ نے میڈیسن میں پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیوں کہ آئے گی تو ہم اس کو ضرور تھوڑا بہت تچ کریں گے سر فیکٹر کی ایپسنس ہے تو کیا ہوتا ہے ریسپیریٹر ڈیسٹرس سنڈروم بچے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ریسپیریٹر ڈیسٹرس سنڈروم وہ بھی آگے بھی ہے ابھی ہم آج کے لیکچر میں اس کی بات دیں گے ٹھیک ہے کوئی سٹرکچر ڈیفارمنٹیز ہیں تو بھی ہو سکتا ہے جی ارم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں ارم شفیق آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے کچھ پوچھنا ہے اب انکریز لنگ کمپلائز تاب ہوگی جب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس کا فارمولا نارمل ویلیو اور ڈیاگرام آپ نے سمجھ لی ہے ٹھیک ہے اور انکریز کب ہوگی جب ڈیکریز ساری جو لنگ ڈیزیز ہیں ان میں سب میں یہ ڈیکریز ہوگی ساری لنگ کو ایکسپینڈ ہونے میں پرابلم کریں گی نا اس میں یہ پرابلم ہوگی یہ وہ وارٹر مولیکیوز والی چیز میں سمجھانے لگا ہوں کہ الویلر سرفیس ٹینشن کیسے ہوتی ہے کیا پرنسپل ہے وارٹر فارم دا سرفیس وید ایر ان آلویلائی اگر ایر ہے اندر آلویلائی میں تو وارٹر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں یہ اٹریکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ایر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا یہ وارٹر مولیکیوز اس وارٹر مولیکیوز کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آلویلائی کا سٹکچر دکھایا ہوا ہے اور یہ دکھایا ہوا ہے کہ وارٹر مولیکیوز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان میں سٹرونگ فورسز ہیں جو ان کو آپس میں اٹریکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے سٹرونگ اٹریکشن فور وان ایر 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 ہے لیکن اس کے اندر کیوں کہ ایر ہے آپ کے ساتھ ایر فیکٹنٹ سپریڈ ہوئے ہوئے ہیں ابھی میں بات کروں گا سر فیکٹنٹ کیا ہوتے ہیں وہ ٹو نیوموسائٹ آلویلائی جو سیل ہیں ان سے سکریٹ ہوتے ہیں ان میں سمسٹانس ہوتا ہے ڈائی پلمٹائل ٹھیک ہے کولی یہ ابھی آگے جا کے پڑھیں گے اس لیے میں اس کا آپ کو اتنا بتا دوں کہ سر فیکٹنٹ میں ایسی کمپوزیشن ہے جو کہ یہاں سر فیکٹنٹ سپریڈ کرتے ہیں اور ان وارٹر مولیکلز کو آپس میں اٹریکٹ نہیں ہونے دیں کنٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں کوشش ضرور کرتے ہیں کنٹریکٹ ہوں تو آپ کی ایر بائٹ جائے گی نا ٹھیک ہے لیکن آپ اس میں جڑتے نہیں ہیں ڈیو ٹو ایر ٹھیک ہے ڈیو ٹو ریڈیو سرفیس ٹینشن اور وہ ڈیو سرفیس ٹینشن کون کر رہے ہیں دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو آپ کی سر فیکٹنٹ اور دوسرا آپ کا پلیورل پریشر جو بائٹ سے اس نے کھینچا ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی پھر میں یہ پڑھوں گا اسی سے ہر میں آپ کی یہ چیز بھی بچے کلیر ہو گئی ہوگی یہ والا جو ہے اگر آپ ایر نکال دو گے اور سرفیکٹنٹ نہیں ہوگا اور فلیوڈ بھر جائے ہوگا تو یہ آپ اس میں ایک کنٹریکٹ ہو جائیں گی آپ کے علیو بلائے کلیپس کر جائیں گی ٹھیک ہے والیم زیرو پہ ہے والیم اس کے اندر بھر ضرور ہوئے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے والیم اس فلیوڈ کے بھرا رہے گا یہ آپ پڑھوں یہاں اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو واتر ف کرکا واتر فرقاک سر فیس میں ملے کیا واتر فرقاک سر فرقاک سر فرقاک سر بھر سے ایر اندر کرو اور اندر ایر نماغ اور اندر ایر اٹھم ایر نماغ ہے بھی ہے کہ پانی جب اوپر کرتا ہے وہ نیچے آکے جب سرفیس پہ ٹچ کرتے ہیں اوپر وہ کٹھے ہی ڈروپ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو جڑے ہوئے ہوتی ہیں لے ناو لیٹ اس ریورس دیز بینسپل اینڈ سی وٹ ہپن آن ڈا انہ سرفیس آف آل بھول ہے یہاں پہ آل بھول ہے کے اندر ظاہری بات ہے وارٹر بھی ہے تو وہ کچھ کہہ رہے گا کنٹریکٹ ہونے کی اور اس کے ریزرٹ میں کیا ہوگا جو ہے اس ریزرٹ نے اٹیمٹ آف فورس دہ ایر آوٹ آف ڈا آل بھول ہے تھوڈا پرمکس جب وہ کنٹریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ کی ایر جو ہے وہ بائٹ جاتی ہے شرط بڑھتا ہے وہ ایر بائٹ چلی جاتی ہے لیکن وہ پھر واپس آ جاتا ہے کیوں وہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ انسپائلیشن سے ایر اندر آ لیا ہے لیکن اگر اس میں بھی ایر میں بھی کوئی پرابلم ہوگی ایر پراپر اندر نہیں آ رہی ہوگی یا دو پرابلم مین ہے جنہوں نے ان وارٹر مولیکیوز کو کنٹریکٹ ہونے سے بچایا ہوا ہے اور دوسرا پلیورل پریش ہے ٹھیک ہے تو یہ دو میز ہیں جو اس کو آل بھول ہے کو کنٹریکٹ نہیں ہونے دیتی اگر کریکٹ ہو جائیں گے تو ریسپائرینٹری ڈسٹریس سنڈروم کہلاتا ہے اگر سرفیکٹڈ کی وجہ سے یہ کنٹریکٹ ہو جائیں گے اب سرفیکٹڈ کیا ہوتے ہیں وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ سرفیکٹڈ کیا چیز کسی کو آئیڈیا ہے تو بتا دو یہی پہ سر لیسی تھی اس میں روڑ لے گھر جی سر لیسی تھیں کیا ہاں ہاں دائی پل موٹائل فاسورٹی دائیل کو لین اس میں روڑ لے گھرہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ سر فیکٹڈ کہاں سے پروڈیوز ہوتا ہے تونیموسائی سے کب پروڈیوز ٹائپ دائی پل موٹائی تین کب پروڈیوز ہوتی ہیں آب آب بتاؤ کب پروڈیو سوٹے ہیں انٹرہ یوٹرین لائف میں پروڈیو سوٹے ہیں آفٹر ٹونٹی فورتھ ویک ٹھیک ہے وہاں یہ پر ان کی پروڈکشن ہاتھ ہوتی ہے آفٹر ٹونٹی فیفتھ ویک بھی بکس میں لکھا ہویا کئی میں ٹونٹی فورتھ لکھا ہویا لیکن ٹونٹی فیفتھ ویک کے بعد آفٹر سکس منت آب انٹرہ یوٹرین لائف یہ پروڈیو ہوتے ہیں اور ان کی پروڈکشن کی کمپلیٹ ہوتی ہے آفٹر ٹھرٹی ٹری بیس اگر ٹھرٹی ٹری بیس یا ٹھرٹی فور ویک سے پہلے ڈلری ہو جائے کسی اور ریزن کی وجہ سے تو ان بچوں کے جو مچور نہیں ہوتے ان میں سرفیکٹن نہیں ہوتا پھر لنگ کولیپس ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں انفینٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس ٹھیک ہے سیر یہ سیفی چینشن میں زیادہ رول کن کا ہوتا ہے سیفی ٹھیکٹن کا ہوتا ہے پھر نیگٹیو پریسر کا ہوتا ہے دونوں کا ہوتا ہے اور زیادہ سرفیکٹن کا چلو کر لو آپ یہ کہہ لوگے کہ ہندیڑ پرسنٹ ہے تو سیونٹی پرسنٹ یا سی سرفیکٹن کا کار لو اور فورٹی پرسنٹ پریسر کو کر لو کیونکہ دونوں چیزیں ہیں اگر پریسر بھی آپ کا نیگٹیو نہیں رہے گا وہ سک کر گی رہے گا اس کو لنگ کو تو لنگ کولیپس ہو جائیں گے دونوں چیزیں دونوں کی میند ہے نا لنگ سفیکٹن سفیس ٹینشن کی اگر کام کر رہے نا اس فور انٹائر لنگ اس کا سفیس ٹینشن الاسٹک فورس اب جو فیکٹر پریونٹ کرتے ہیں لنگ کو فروم کلیپس ہونے سے بچاتے ہیں اس میں سفیکٹنٹ ہے اور انٹرا پلیور پریشر ہے پہلے پریور پریشر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا is the pressure in the pleural space when this pressure is lower the pressure of albola ہے they tend to expand this prevent the elastic fibers and outside pressure from crushing the lung or collapsing it is homeostatic mechanism یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر نیگٹیو پریشر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ آپ کے لنگ کو کلیپس نہ ہو سرفیکٹنٹ کے سرفیکٹنٹ is a surface active lipoprotein complex formed by type 2 cellular cells اس میں پروٹین and lipids that comprise بہت ہائیڈروفیلک ریجن اور ہائیڈروفیلک ریجن main lipid components of dipolmetyl phosphotidyl koolین dipolmetyl phosphotidyl koolین کچھ نہ یاد رہے تو کولین سے یاد رکھ لینا it is actually a component یا یہ کا ایک component ہے سرفیکٹنٹ کا جو کہ reduce رکھتا ہے سرفیس ٹینشن کو ٹھیک ہے جی سرفیکٹنٹ اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ لنگ کمپلائنس ختم ہو گیا اب ہم سرفیکٹنٹ کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں یہ علیدہ سے بھی امپورٹنٹ ہے لنگ کمپلائنس کے صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا تھا جو لنگ کمپلائنس ہونے سے بچاتے ہیں وہ دو مین فیکٹر ہیں ایک آپ کا سرفیکٹنٹ اور دوسرا آپ پلوریل پریشور فیکٹر لنگ کمپلائنس ہوتا ہے extent to which the لنگ can expand per unit rising transfer پریشور اور دونوں لنگس کے یہ ٹو ہنڈرڈ ایم مل ہوتا ہے یہ آپ کا والیم آور پریشور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کیوں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے ڈائیگرام میں آپ کو خائی ہے جس میں انسپائریشن ہو رہی اور ایکسپائریشن ہو رہی ہے لیٹ کی طرح کی ڈائیگرام پریشور اگر آپ ائر کے جگہ فلیوڈ فلڈ کر دو گے تو لنگ کلائپس ہو جائے ٹھیک ہے جی سرفیس ٹینشن کی ہم نے اس میں بات کی کہ سرفیس ٹینشن کو ہمیشہ ریڈیوز رکھنا ہوتا ہے اس کو ریڈیوز رکھنے کے لیے بھی یہ دو فیکٹر چاہیے ہوتی ہیں خاص طور پر سرفیس ٹینشن اس میں اہم رول پلے کرتا ہے سرفیس ٹینشن کی ریڈکشن ٹھیک ہے جی کس کنڈیو میں لنگ کمپلائز انکریز ہو جاتی ہے اور کب ڈیکریز ہوتی ہے انکریز تو ہوگی الاسٹسٹی ہوگی بڑے گی ڈیکریز ساری جو آپ کی پلنی ڈزیزز ہیں ان سب میں ہی یہ ڈیکریز ہوگی چاہے وہ ابسٹرکٹیو ہے چاہے وہ ریسٹرکٹیو ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ کے نام آپ یاد مزید آپ جب اینڈو پیالا چپٹر کرو گے تو آپ کو ایوٹومیٹکلی نام یاد جائیں گے بزیزز کے اب ہم بات کریں سرفیس ٹینشن کی اور ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کے بارے میں جو آج کا آپ کا دوسرا ٹوپیک ہے آج میں نے دو ٹوپیک کیا آپ کو پڑھانے ایک لنگ کمپلائنس اس کی ڈائیگرام اس کی ڈیفینیشن اس کے افیکٹس اور سرفیس ٹینشن کیسے ہوتی ہے اور دوسری بات ہم کریں گے سرفیس ٹینشن اور آپ کا جو ہے سرفیس ٹینشن کیسے ہوتی ہے سرفیس ٹینشن کیسے ہوتی ہے سرفیس ٹینشن سو پریبنٹنگ دا فل کلیپس آف آلویلائے آلویلائے کو فلی کلیپس نہیں ہونے دیتے ہیں کیونکہ آلویلائے نے کوشش تو کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں 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 مالکلز ہیں جو آپس میں کرتے ہیں اور ائر کو بھی زیاری بات ہے انہوں نے کنٹریکٹ کر کے بائے نکال دیں ٹھیک ہے سکریٹڈڈ بائی آلویلائے ٹائپ سیلز لپو پروٹین میسٹر ان تھن فلیوڈ انٹیریر آلویلائے سرفیس ٹینشن کنسنٹریشن سرفیس ٹینشن اب اگر سرفیس ٹینشن سرفیس ٹینشن کام ہوگی سرفیس ٹینشن زیادہ دو سرفیکٹنٹ کی کمی کی وجہ سے ہوگی ٹھیک ہے جی تو آپ کہہ سکتے ہو سرفیس ٹینشن is inversely پروپورٹین کنسنٹریشن آف سرفیکٹنٹ کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ازل کہہ سکتے ہیں محمد ازل محمد ازل صاحب تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں کی میں نے تمہیں کہا تھا کہ مائک بند کر کے لیکچر چھوڑ کے آپ دفعہ ہو جائے ہیں یہاں سے جس کا مائک خراب ہے پر آپ بول ہی نہیں رہے آپ پھر حدوں کے ہی ہے آپ جب لیکچر لینا نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو اس سے کوئی رابطہ کرو اور اس کو کوئی کہ میری کلاس چھوڑ جائے سرفیس ایکٹیو ایجین سرفیس ٹینشن سو پریونٹنگ دا لنگ تو کلیابس ٹھیک ہے اور بچے کیوں کہ لنگ کیوں کلیابس ہو رہا ہے اگر سرفیس ٹینشن بڑھے گی تو سرفیس ٹینشن کو ریڈیوز رکھے سرفیکٹن تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ انورسلی پروکوشن ہے کمپوزیشن سرفیکٹن کی کیا ہے یہ آپ نے بتا دیا کہ لپو پروٹین کا مکسچر ہیں لپیڈز بھی ہیں اور پروٹینز بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو سرفیکٹن میں ایپو پروٹینز ہوتی ہیں فاسفو لپیڈز ہوتی ہیں کیلشیمز ہوتی ہیں اور ڈائی پلمٹائیل فاسفو ٹین ہوتی ہے اور یہی ڈائی پلمٹائیل فاسفو ٹین کمپوننٹ ہے جو ریڈیوز کرتا ہے سرفیس ٹینشن کو یہ ایم سی کی ہوئے ٹھیک ہے دیورنگ انسپائریشن وارٹر مولیکیوز موو آپارٹ انسپائریشن کلوز ٹو ایچ ایچ ایڈر ٹھیک ہے انسپائریشن میں کیا ہوتا ہے وارٹر مولیکیوز آپارٹ موو کرتے تاکہ ایئر اندر آئے اور ایسپائریشن میں یہ کنٹریکٹ کوشش کرتے ہیں تاکہ ایئر موو آٹ ہو اور ان کو زید کنٹریکشن سے کون روکتا ہے آپ کے سرفیس سرفیکٹن ٹھیک ہے اور آپ کا پریوریر پریشر اس کو کھینچ کے رکھتا ہے کہ یہ بس یہاں تک کی سرفیکٹن ریڈیوٹ تنینسی وارویلہ ٹوکلیف بائی ریڈیوز سپس تنشن دوبارہ بات ہوئی آئی اب میکنیزم آف ریڈیوز سپس تنشن کیسی ہوگی یہ دائی پلمیٹائیل فاسفور ٹرڈائیل کولین جو ہے رول پلی کرتے ہیں ڈائی پلمیٹائیل فاسفور ٹرڈائیل کولین آلانگ ویڈ لیس پورٹ ان فاسفور لیپویڈ سپنسی بھور ریڈیوز سرفیس تنشن یہ بات ہم نے پہلے بھی کلی یہ جو کمپونینٹ ہے یہ پروپر ڈیزول نہیں ہوتا پارٹ باقی یہ پھیل جاتا ہے اور ان کو یہ پروپر آپس میں اڈیر ہونے سے روک ہے اس لئے سرفیس سرفیٹنٹ ویکن ان ڈیسرپ باؤن ڈیسرپ بیٹوین وارٹر مالی کیون اور پریون کسی کو سمجھ نہ آئی یہ بیٹا یہ بتایا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سرفیٹنٹ پریونٹ کرتے اس کو آلو بلائے کو کولیپس ہونے سے آپ کے اندر میں نے کہا بہت زیادہ لپو پروٹین ہیں فاسپو لپو ڈیسرپ 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 کیسے کرتا ہے یہ جو کمپوننٹ ہے یہ پوری طرح ڈیسرپ نہیں اور یہ کر دیتا ہے ان کے باؤنڈ کو تاکہ وارٹر مانے کی اس نہ چھوئی ٹھیک ہے شروع میں کریکشن ہوتی ہے اور پھر وہ کنٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ باؤنگ نہیں بن سکتا اس کی وجہ سے کنٹریکشن ہونے کی کوشش تو وہ کرتے ہوتی ڈیش مین چیز یہ ہے کہ ریڈیوسنگ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے آلویلائے اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہے اور اپنی شیپ کو منٹین رکھتا ہے اس کے علاوہ سرفیکٹن پریونٹ پلمری ایڈیما پلمری ایڈیما کیا ہوتا ہے اس اکمولیشن آف لیوڈی آلویلائے انٹرسٹیشل سپیسی سراؤنڈنگ آلویلائے پلمری ایڈیما دیویلپ کیا ہوتا ہے یہاں صرف ہم جس اس کو دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل پلمری ایڈیما کی آپ کو شاید دکھر سادیہ نے اس دن پڑھا بھی دی اور انہیڈیما سیفٹی فیکٹر اور آپ کو سٹارلنگ فورسز بتائی ہوں گی انہوں نے اس کی ڈیٹیل اس کی ریفرنس سے آپ کو بتا دیتا ہوں سراؤنڈنگ آلویلائے انٹرسٹیشل سراؤنڈنگ آلویلائے اور انٹرسٹیشل سپیسی سراؤنڈنگ آلویلائے اس کو غور سے دیکھو اس سلائی کو اور مجھے ذرا سمجھاؤ یہ سلائیڈ تو سمجھانا چاہے وہ ذرا ہاتھ کھڑاتا نہیں ہے ڈی بچو سمپل ہے یہ ایک 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 ویشن ہے اس کو ذرا سپلین کر دو سر میں بتاؤں جی بتائیں جی شاباش سس میں نے کلیپس انگ پریشر کے بارے میں بات کی گئی ہے اور بتایا کہ اگر سرفس ٹینشن جا وہ زیادہ ہوگی تو جو کلیپس انگ پریشر سرفس ٹینشن زیادہ ہوگی پریشر زیادہ ہوگا تو سرفیس ٹینشن بھی زیادہ ہوگی اور سرفیس ٹینشن زیادہ ہوگی تو ریڈیس کم ہوگا آلویلائے کر جائیں گے ویری گوڈ پریشر ریز انورسلی پرپورشل در ریڈیس آلویلائے ڈریکٹی پرپورشل در سرفیس ٹینشن یا آپ دوسری لفظوں میں کیسے جو سرفیس ٹینشن یا آپ دوسری پرپورشل در ریڈیس آلویلائے کری گوڈ پریشر ہوتا ہے وہ 3 ملی میٹر آب مرکری چاہیے ہوتا ہے اگر 3 ملی میٹر آب مرکری سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا چلیں جی یہی لاؤ فلاپلس ہے اور پھر یہ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور ریڈیس آلویلائے کا کام ہو جاتا ہے ڈیو ٹو انکریز سرفیس ٹینشن کیونکہ پریشر بڑھا سرفیس ٹینشن بڑھا سرفیس ٹینشن بڑھا سرفیس ٹینشن بڑھا تو جو ہے وارٹر مالکلز نے اپنے آپ کو آلویلائے جو ہے وہ کلیپس کر گیا ریڈیس ان کا کم ہو گیا ریڈیس کم ہو گیا تو ریسپائری ڈسٹریس سنڈروم ہو گیا اور یہی اگر نیو بارن میں ہو تو اس کو کہتے ہیں انفرنٹ ریسپائری ڈسٹریس سنڈروم آئی آر ڈی ایس سر ایڈلٹس کا اور انفرنٹس کا پریشر سیم ہوتا ہے کس چیز کا پریشر نہیں وہ اس کی مطابق ہوگا وہ تو اس کی مطابق ہوگا میں بھی یہاں پہ انفرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ انفرنٹ میں اور زیادہ کومن یہ ریسپائری ڈسٹریس سنڈروم انفرنٹس میں پرابلم ہے ٹھیک ہے اس لئے انہی کے حوالے سے یہ ایکسپرین کیا ہے اب میں اڈلٹ کے بارے لگا ہوں کہ اڈلٹ میں اگر یہ ہو جائے اڈلٹ میں دو وجوہ سے ہوگا یا تو وہی سرفیکٹنٹ کی کمی لیکن سرفیکٹنٹ کی کمی کی ریزن کچھ اور ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پروڈکشن نہیں ہوگا پروڈکشن تو ان کی انٹر یوٹرین لائف میں ہی ہوگئی تھی اور اڈلٹ میں ایک جو پروڈکشن اور ہوگا اور زیادہ کومن پروڈکشن 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 کا ہوگا کسی وجہ سے کوئی ایسی ڈزیز ہوئی جس کے وجہ سے پروڈکشن میں پروڈکشن آگی یا سرفیکٹنٹ پروڈیوز تو ہو رہا ہے لیکن اپنا کام نہیں کر رہا لنگز کے ایریہ انفیکٹ ہوگئی ہیں ٹھیک ہے ڈیمیج ہوگئی ہیں تو یہ دسٹرس سنڈروم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں چیزی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ سرفیکٹن پروڈیوز نہیں ہو رہے پریمیلیوری ہو گئی نیو بارن اگلی وہ اس کی پریگنسی دیمینیٹ ہو گئی تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ انفرینٹ ریسپریڈی ڈسٹرس سنڈروم ہوگا یا ریسپریڈی ڈسٹرس سنڈروم آف نیو بارن ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ سرفیکٹن پراپر طریقے سے بنے نہیں ہے سرفیکٹن نہیں بنے تو سرفیس ٹینشن بڑھ گئی سرفیس ٹینشن بڑھ گئی پریشر بھی بڑھے گا اور ساتھ ریڈیس کم ہو گیا اور الویلہ کلایف سو ٹھیک ہے جی سر جی جی سر یہ سرفیس ٹینشن کی ایک دیفینیشن ہم کیا بتائیں گے کہ سرفیس ٹینشن کی سینشن کی کیا پروڈیوز دیو تو دی اٹریکشن اوہمالکوز یہ بتا دو اٹریکٹیو پورسز اٹریکٹ ریسپیری دیسٹرس سنڈروم آلو نونے ہائی لین ممبرین ڈیز اور اٹریکٹ ریسپیری دیسٹرس سنڈروم کسی نام سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں گے سرفیکٹنٹ سنتیسائز بگین ان ٹونٹی فیلک اپ انٹری یوٹرین لائف ان کمپلیٹ ان ٹیٹی ٹو ویکس اے بکس میں تھرٹی فائی ویکس بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تھرٹی ٹو تھرٹی تھری کوئی کہہ گا جی تھرٹی ٹو اچھا اگر تھرٹی فور ویکس پہ بچا ہوگا تو وہ نارمل ہوگا نارمل تو تھرٹی ایٹ کے بعد ہی بچا ہوگا ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ ویکس کے بعد ہی وہ فلی مچور اس کے لنگ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ مچور نہیں ہوتے اور لنگ کی مچورٹی کے لیے آفٹر ٹھرٹی ٹو ویکس بھی اگر ڈیلیویر ہو رہی ہے اور بیفور ٹھرٹی سیون اور ٹھرٹی ایٹ ہو رہی ہے تو آپ کو سٹیرویڈز دیورٹی ہیں تاکہ اس کے لنگ مچور ہو جائیں اور اس کا سرفیکٹن پروڈیوز دیزی سے ہو سٹیرویڈز ہر کام انہاںس کر دیتے ہیں تاکہ بچے کے اندر بھی سرفیکٹن جلدی پروڈیوز ہو جائیں سرفیکٹن سپسٹیس began in 25th week of fetal development and completed 32 weeks سرفیکٹن is very important at birth فیتیس make respiratory movement but lungs remain collapsed until birth physiological hypoxیا بھی آپ کو پڑھایا دا شاید بلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے سردیوز آکسزن اور ٹیسیو پیسیال پیسیال کے اندر کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان یوٹو اپنی مدر سے اوکسیجن لے رہا ہوتا ہے اب ابھی اس کے لنگز اتنا کام نہیں کرتے تو اس نے اس کی کیا ہوتا ہے ایوکسیا ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ فیزولوجیکل ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے لنگ اس کے ایکٹیو کام کرنا شروع کرتے تھے ٹھیک ہے تو فیزولوجیکل اپاکسی بھی ان بچوں میں ہوتا ہے آفٹر برد انفینٹ میک سیول سٹرانگ انسیری مومنٹ ان لنگ ایکسپینڈ surfactant prevents them from collapsing babies جو کے born ہوتے ہیں premature without adequate development of surfactant suffer from surfactant deficiency disease which is known as infant respiratory distress syndrome IRDS ٹھیک ہے surface tension in the lungs of these infant is high and alveoli are collapsed in many area اور لنگ کے اندر ateliectasis جو collapse ہوتے ہیں alveoli جن لنگ میں ان کو ateliectasis بولتے ہیں ٹھیک ہے اور additional factor infant respiratory distress syndrome میں role play کرتا ہے وہ retention of in the lung تریباہد لنگ اگر پراپر کام نہیں کریں گے تو کی بھی retention ہو سکتی ہے perifreeze میں تو وہ بھی اس میں contribute کرے گا ٹھیک ہو گیا جی اب اس نیریو آتا ہے جی کہ 30th week پہ baby deliver ہو اور وہ سارا کچھ اس کے بات بتائیں گے کہ sinosis ہوئی گیا blue calibration ہوئی گیا اس کی اور اس کی respiratory movements کافی فاسٹ ہیں normal rate اگر for example اس کا 18 ہے لیکن اس کا جو ہے وہ آپ کو 40's میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بتائیں گے کیا ہے آپ کا diagnosis کیا ہے تو آپ لکھیں respiratory distress syndrome infant respiratory distress syndrome پھر اس کی pathophysiology آپ سے پوچھی جائے گی pathophysiology کے اندر آپ بتاؤ گے ساری یہ surfactant کی کہان کرتے ہیں کہ surfactant reduce کرتے ہیں surface tension surfactant کب پروڈیوز ہوں گے 25 week of interview میں پروڈیوز ہونے شروع ہوتے ہیں اور کمپلیڈ ہو جاتے ہیں 34 یا 35 ویکس پہ ٹھیک ہے اگر سے 35 یا 34 ویکس سے پہلے delivery ہوئی ہے تو اس میں چانسیز ہیں کہ surfactant نہیں ہے اور اس میں رہے یہ ہو گیا ہے یہ آپ کی پیس پیسو حسنا ہے ٹھیک ہے جی treatment کیا ہے جس کی آپ میں سے کوئی ایک بتاؤ دو اگر treatment سٹیرویڈ دیں گے جلوکوکارٹیو سٹیرویڈ دے دو اور سر فیکٹر کا انجیکشن بھی آپ پات کی بات ہے تو کیا کرو کہ پیٹا پہلے نورمل سے چیزیں شروع کرنا اتنے بڑا دیڈکٹر بن گئے جی سر اکسیجن دیں گے شبہ شروع میں اس کے اکسیجن دو تاکہ اس کا ایک دفعہ لانگس کو ریسٹ ملے ٹھیک ہے اکسیجن دی اور ساتھ آپ نے ایبزرپ کیا اس کا ایبی جز کروائیں آٹیر بلیڈ گیسیز ہوتی ہیں وہ ایبزرپ کیا اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ بہتری نہیں آ رہی تو پھر آپ اس کو ساتھ یہ جو ایسر فیکٹن کے انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ورک آو بریدنگ کیا ہوتی ہے چلی یہ ورک آو بریدنگ ہم ابھی پڑھ کے پھر ہم لنگ وولیوم در پیسٹریز ہم کل پڑے ہی کہ جی ورک آو بریدنگ کیا ہے جی یہ ہم نے شروع میں چیپٹر شروع میں سے پہلے آپ کو بتایا تھا انسپیریریشن اور ایکسپیریریشن انسپیریریشن is an active process جاہری بات ہے اگر ایکٹیو پروسس ہے تو اس میں انرجی چاہیے ہوگی اور ورک آو بریدنگ کی ایکسپیریریشن is not active ٹھیک ہے ایکسپیریریشن جو ہے وہ پیسٹیو پروسس ہے لیکن میں کہوں کہ اگر آپ ایکسرسائز کار رہے ہو تو کیا ہے انسپیریریشن اور ایکسپیریریشن پھر بھی ایکسپیریریشن ہے کہ دونوں ایکٹیو ہوں گے دونوں ایکٹیو ہو جائے گی کیونکہ آپ کو فورس فول ایکسپیریریشن چاہیے ہوگی ڈیورن یا ایکسرسائز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ اس ٹائم یہ آپ کے ایکٹیو پروسس ہے میں بتایا گیا ہے کہ انسپیریریشن is active پروسس اس میں انرجی کنزیومد ہوتی ہے 3-5% of total energy used by body اور جو ایکسپیریریشن ہے وہ آپ کی پیسٹیو ہے انسپیریریشن 2 سیکنڈ کی ہوتی ہے انسپیریریشن 3 سیکنڈ کی ہوتی ہے جو بریدھنگ ہے وہ آپ کی 5 سیکنڈ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ کھا نہیں ہوا لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے دیوریشن 2 سیکنڈ کیریریشن ہوتی ہے تو بہت انسپیریریشن اور ایکسپیریریشن اور ایکٹیو انرجی یوٹیلائیز اپ ٹو فیفٹی ٹائم مور ٹائٹس آ ورک آ بریدھنگ کمپلائنس ورک ہے ٹیو ریزیسٹنس ورک ہے اور ایر وی ریزیسٹنس یہ تینوں چیزیں کرو گے تو بریدھنگ کمپلائنس ورک آر الاسٹک ورک ہے that requires spend the lung against the lung and chest elastic forces وہ ورک جو آپ پرفارم کرتے ہو لنگ کو expand کرنے کے لیے اس کو آپ کمپلائنس ورک کیونکہ لنگ ایکسپینڈ جہاں پہ ورک کا مطلب ہے ایکسپینڈیشن کی بات ہو رہی ہے لنگ کنٹریکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جتنا آپ کو وہ ورک چاہیے اس کو آپ کمپلائنس کو یا الاسٹک کیونکہ اس میں الاسٹک فورسز یوں ہونے ہیں کون کون سی الاسٹک فورسز الاسٹک فورسز جو کہ سرسٹین کی وجہ سے پروڈیوز ہو رہی ہے اور وہ الاسٹک فورسز جو کہ آپ کے لنگ کا ٹیشوز الاسٹین اور کالیجن وہ جو کار رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیشو ریزیسٹنس بہت ڈیٹ رکرٹ اوورکم دا ویسکوستی آف لنگ اینڈ چسٹ وال کی سٹکچرز کے لیے جو کہ ریزیسٹنس دے رہے ہیں آپ کے لنگ کو ایکسپینڈ ہونے سے اس کی اگینس جو آپ کی بوڈی کام کر رہے ہیں اور تیسری ہے ایئر وی ریزیسٹنس ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایئر وی میں کوئی ایسی ابسٹرکشن تو نہیں ہے جو آپ کا ایئر وی ایئر باہر نکالنے میں اور اندر لے جانے میں رول پلے ہو رہا ہے جو آپ رہے ہو تو یہ تینوں ورک ہیں آپ کی بریدنگ اگر کوئی بریدنگ کیا ہوتی ہے جی انہلیشن اور BET انہلیشن عکسن انہالیشن انہلیشن عکسن انہلیشن �وصane بنید لیکن ایات چیز بریدنگ انہ السبار انسپیریرشن عکسن دونوں qui اسreich انرژی چیئے ایسی ہوتا ہے 睡 بریدنگ کیسے پروچ بریدنگ ایک کمپلائنس وörک ٹیس取 ریزیسٹنس اور ایک ڈور کرنے کے لیے آپ کام کرو گے آپ کی باڈی کرے گی اس کو ڈور کرنے کے لیے آپ کام کرو گے آپ کی باڈی کرے گی اس کو ٹھیک ہے جی یہاں تک کسی نے پوچھنا ہو کیونکہ آگے ایمپورٹن ٹاپک ہے لنگ والیم ٹپیسٹی یہ میں انشاء کل کراؤں گا اور کل ہی چیپٹر ہم ڈ کر دیں گے جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے یہاں تک بچوں یہ جو سارے آپ کو سلائیڈیں وان تھرٹی تک آ رہی ہیں بسی کے لیے سارا ہے رسپائریشن اس میں پلنی سرکولیشن بھی ہے میں آپ کو کل بھیج دوں یہ ابھی آپ بک سے ہی پڑھتے رہو سر آج بھیجیں بیٹیز نہیں بیٹا آج اس لیے بھیجوں گا کیونکہ میں نے یہ کٹ آف کر کے بھیجنے ہے نا سر سبسٹینشن آپ ابھی بک سے پڑھو کیونکہ میں نے بک سے ہی پڑھا رہا ہوں اور اتنا سلو سلو پڑھا رہا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پڑھے گا اگر آپ آج ہی ریڈیس کو کر لوگ سر سرسٹینشن اور ریڈیس کی ریلیشن دوبارہ پتا دیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا یہ سرسٹینشن والے میں سر لاؤکلا پلانس میں سرسٹینشن اور ریڈیس کی ریلیشن دوبارہ پتا دیں آج چلے جی یہ ریڈیس ہے اگر سرسٹینشن مطلب مطلب ہے یہ وارٹر مولیکیوز آپس میں اٹریکٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کی اٹریکشن کی وجہ سے یہ جو آلوی لائے پورا ہے یہ کنٹریکٹ کر جائے گا یہ کنٹریکٹ کرے گا کیا ہوگا ڈیکریز ہو جائے گا یہ ہی بتایا کہ سرسٹینشن اگر سرسٹینشن آپ بڑھاؤ گے تو ریڈیس کم ہوگا ریڈیس کم ہوگا آلوی لائے کلائپس ہوگا پریشر اس کے اندر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی یس آئی ٹھیک کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو آج کر اتنا کافی ہے ہاں جی وہ تو میں نے خود ہی کہہ دیا کہ بہت کافی ہے میں نے کہا کہ کل یہ چیپٹر ختم کرانے ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے لنگ وولیم ساتھ وہ آپ کے نا پروٹیکٹیو ریفلیکس رہ جائیں گے وہ دیکھ لیں وہ سوری ڈیڈ سپیس بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں کل لنگ وولیم پیسٹیو ڈیڈ سپیس کر لیں گے اور آپ پہ ڈیڈ سپیس کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں وہ آسانس ہے بلکہ آپ پڑھانے دیں لنگ وولیم پہ تو مجھے بریک لگانی ہے کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کل میں مورن میں یہ سٹارٹ کروں گا تابکہ آپ کیوں بھی فریش ہوں اور میرا بھی ڈیڈ سپیس کیا ہوتی ہے سر جہاں پہ گیسیس ایکسچینج نہیں ہوتا جہاں پہ جہاں پہ ایکسچینج آب گیسیس نہیں ہوتا کیوں ہو گیا سر جہاں پہ ایکسچینج آب گیسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کا وہاں تک جو ہے یہ فیزیلوجیکل ڈیڈ سپیس ہوتی ہے اب فیزیلوجیکل ڈیڈ سپیس is equal to anatomical plus alveolar نورملی کیا ڈیڈ سپیس ہوتی ہے نہیں نو سر تو نورملی آپ ہیلڈی ڈیڈلٹ کے اندر آپ کیسے جنگ بندے کے اندر بات کر رہا ہوں فیزیلوجیکل ڈیڈ سپیس is equal to anatomical ڈیڈ سپیس جتنہوں سے ٹرمیلل بلانکیوز تک ایریہ ہے وہ anatomical ڈیڈ سپیس اور جتنی میں ایر ہے وہ 150 ایمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایناٹومیکل ڈیڈ سپیس is equal to physiological ڈیڈ سپیس لیکن old age میں old age میں alveolahe کچھ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ جو ڈیمیج ڈیمیج بن جاتا ہے اس لئے old age میں ڈیڈ سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ بات کرتے ہیں ڈیڈ سپیس ڈیڈ سپیس اور یہ بچے ڈیڈ سپیس اور بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ٹائپس اس کے ایڈوانٹی کے اور اس کے نائٹروجن واش اوٹ وہ بہت امپورٹن ہے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں میں سارا نہیں بتاتا آپ لوگ بور مت ہو یہ سون لو کمانس کم یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے پارٹ او ریس پر ایٹریک which does not involve an exchange of gases or physiological dead space is equal to anatomical plus alveolar نارملی فیلوجیکل is equal to anatomical alveolar ہوتی ہی zero ہے ٹھیک ہے an aminical 150 ml ہوتی ہی اور وہ equal to physiological ہوتی ہے پارٹ او ریس پر ایٹریک which does not participate in exchange of gases nose سے لے کے terminal bronchios تک 150 ml these alveolar which are not functional اور یہ healthy بندے کے اندر نہیں ہوتا healthy old میں ہو سکتے ہیں non-functional ٹھیک ہے normal physiological alveolar وہ بن سکتے ہیں non-functional جو ہوتے ہیں میئرمینٹس اس کے میتھڈ ہیں ہیلیم ڈائیلوشن میتھڈ ہے اور نائٹروجن واش اوپ میتھڈ ہے یہ نائٹروجن واش اوپ میتھڈ میں آپ پڑھاؤں گا تو کینڈلی گائٹن سے یہ ذرا ایک دفعہ آپ ریڈ کر لینا کیونکہ یہاں میں نے لکھا نہیں یہ کافی لمبا میتھڈ ہے میں زبانی آپ کو بتاؤں گا اس گراف کو اکسپلین کروں گا ٹھیک ہے لیکن گائٹن سے پلیز ریڈ کر لینا اور جانا چاہتے ہو تو بشک چلے جو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں تک اگر آپ کو حضم ہو جاتا ہے تو کافی یہ ملی ہے لنگ کمپلائنس سرفیکٹنٹ اور سپیس کی ڈیفینیشن اور یہ جو گراف میں کہہ رہا ہوں یہ گراف آپ نے یاد نہیں کرنا یہ گراف انپورٹنٹ ہے اس کا میتھڈ میں آپ کو کل ایکسپلین کروں گا کہ یہ آپ نے کیسے پنک ایریا اور گری ایریا بنایا یہ میں آپ کو بتاؤں گا صرف آپ جس اس کو ایک دفعہ بس کر دیں گے آپ تو آگے پڑھانے لگے بس کر دیا بس کر دیا بس کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی تنا پڑھایا اچھی طرح سے کر لینا کمپلائنس اور سر فیکٹ تو پھر یہ نہ پڑھائیں صرف گائٹن سے جسٹ ریڈ کرنا کیونکہ میں جب کل یہاں پہ بول ہوں آپ پہ سامنے نہیں ہوں گے تو آپ کو تاکہ سمجھ بچے آ جائے یہ کیونکہ میں نے بتانا ہے کہ کیسے ایر انسپائر کی اس میں نیچلوجن کیا یہ سارا ہے آپ اگر گائٹن سے ایک دفعہ ریڈ کر لوگے نا گراف کے نیچے والا پیرا گراف تو آپ کو کل سمجھنے میں سانی ہوں سر اتنا ٹائم میں ہوتا بڑا ٹائم میں کیا کرنا سر ابھی تو آپ نے کہا ہے لنگس افیکٹنٹر وہ پڑھو پیٹھ کے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ لنگس افیکٹنٹر سب پچھ پڑھیں بچوں وہ تو سانسا ہے یہ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں یہ بھی دیکھ لینا گھنٹہ فیزیالوجی کو صرف گن کے پنتالیس منٹ یا گھنٹہ دے دو ابھی ابھی میرا ٹائم بھی پڑھے ہوئے میرے والا ٹائم تو میں کہتا ہوں جتنا میں نے پڑھایا ہے وہ آپ کو ہو جائے ٹائم جا سکتے ہو جو جانا چاہیے سر جی بیٹا دیکھا جائے تو ٹو ویکس کم ہیں فرسٹ یر کے اگر وہ اس پہ غور کریں تو بیٹا پوری نوٹیشن پورے چار پانچ ہفتوں کا مسئلہ بان رہا ہے والوں نے زیادہ وہ ان کے ٹیچرز نے بھی ایشو کیا ہوئے ہمارے اتنا ایشو نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں ہمارا زیادہ ایشو یہ ہی ہے کہ ہمیں سینڈ اپ میں اور آپ کی جو پروف کے اندر چھٹیاں کم دیں گی نہیں تو ہمارا کورس اب تین ہفتوں کا ہی رہ گیا ختم ہو جائے گا صرف پچھلے سال سے جانوری میں شروع آتا اور ان کے اگزامز مارچ میں تھے ہمارا مارچ میں شروع اور ہمارے اگزامز ڈیسیمبر میں ہمیں تو کافی کم ٹائم میں کووڈ کو وہ دیکھتے رہے کہ کووڈ ختم ہوگا تو ہم امتحان لیں گے اس دب انہوں کووڈ ختم ہو نہ ہو جب امتحان لینے تو ویسے آن لائن پڑھتے رہو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا اس دب اپنے ٹائم پہ ہی اگزام ہوں گے یہ میری جو ہونے جا رہی اس پہ دیکھو شاید تھوڑا سا فرق پڑے لیکن میں آپ بار بار بتا رہا ہوں کہ فرسٹ یر سیکنڈ یر کا اتنا پرابلم نہیں ہے ایون ٹیئر کا بھی پرابلم اس ٹائم سے فورت یر کا ہے اور فائنل یر کا ان کے فور ان کی بسیکلی کلینیکل نوٹیشنز کے اندر ویکس کم پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کا پرابلم یہ یہ صرف کہ آپ لوگوں کو جو ہم پہلے فور ویکس دیتے تھے اور ثری ویکس دیتے تھے سینڈ اپ سے پہلے یا ٹو ویکس دیتے تھے اس میں کوئی کمی بھیشی آئے گی آپ کا پرابٹی سے ختم ہوگا سلیبس لیکن اللہ کرے ملے دو ہفتے تو اچھی بات ہے ہم ٹریس سیریز شروع کر سکیں تک جیسے پچھلے سال کرائی تو کچھ کام بنا تھا اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہے موڈ کی crash اگر ہمیں دو ہفتے مل جاتے ہیں تو آپ کی انشاءاللہ بھی شروع کریں شکر سلائٹس صارم سلائٹس موڈ کی سلائٹس ناوست بھی کہتا کہ یہ جو ہم آتے ہیں بیٹا یہ ہم اپنے لیے بناتے ہیں تاکہ ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کوئی چیز ہمارے سے کوئی ٹاپک کوئی ہیڈنگ کوئی چیز مسنا ہو جائے لیکن جب ڈیٹیل ایم سی کیو کے لیے یہ سفیشنٹ بلکل بھی نہیں ہے نو چاہے میرے ٹاکٹر فہیم کے کسی کے بھی ہینڈ آؤٹس جو ہیں بچے سفیشنٹ نہیں ہیں ایم سی کیو پرپس کے لیے گائٹر لیز پڑھو باقی انشاءاللہ آپ کے جو ایسی کیو ہیں وہ ہو جاتی ہے ایسی کیو ہو سکتے ہیں اگر آپ اس سے کرو گے تو لیکن سرکولیٹر چیپٹر ہے آپ کا سرکولیچن کا ایک دفعہ ریڈ اس کو لازمی سر آبیٹ سر thank you just from گائٹر اور آپ جو ہے یاد جو ہے وہ یہاں سے کرو سر جو شوق کا چیپٹر اس میں گائٹر میں لکھا تھا والیومک شوق میں ہم ڈیکسٹرن سلوشن دے سکتے ہیں تو وہ آپ نے بتایا کہ ہائیپو گولیمک شوق کے اندر آپ جب تک آپ کو ریزن نہیں پتا چلتی بیٹا آپ کوئی بھی فیوٹ پڑھو ہے تو آپ دے سکتے ہو فیلال آپ نے کارڈک کو اور رینل کو شٹ ڈاؤن ہونے بچانا ہے تو صحیح یہ تب تک دیں گے لیکن اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہائیپو گولیمک شوق کیوں ہے بلڈ لاؤس ہے جب تک آپ بلڈ لاؤس ہے جب تک آپ نے فلیور تو دینا ہے نا تاکہ آہ کارٹی کا اوٹ پوٹ تو اس کی مینٹین ہو ہو جائے گا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میک جگہ پہ نا یوز کیا ہو ہے کانٹینیوال سکشن آف ایکسس فویڈ انتوالی فیڈ شانلز مینٹین سلائٹ سکشن سر یہ چیز کے سمجھ نہیں آرہی مطلب کانٹین سکشن سلائٹ سکشن یہ چیز کیا لکھا ہوئے بچے ہم مجھے اس طرح کے سکشن کانٹینیوال سکشن آف ایک سکشن یا تو بھی گائیٹن کا میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے بچوں جو جانا ہے جائے پلیز ساسد پڑو ریسپائریشن اس بلوگ کو ساسد ختم کر دو دن بعد اللہ کرے یہ کھل جائیں کالیج تو مسئلہ حل ہو جائے تو پلیز ساسد پڑو ٹائم بہت تھوڑے آپ لوگوں کا میربان نہیں کرو تھانکیو